ہیلو ایبریون نمسکار سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل چیتنا بلوگ میں ای ہوپ کی پرنٹس آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ہم سب بھی اچھے ہیں مورننگ کا ٹائم ہے مورننگ سے سٹارٹ کیا ہے بلوگ ناستہ بنا رہی ہوں ناستہ میں بنایا پوہا اور ادھر بی بھی بھی اٹھ چکا ہے بیٹی اس کے ساتھ کھیل رہی ہے اور دادی بھی تو یہاں پہ میرا ناستہ بن کے ہوتا ہے ریڈی ہم سب لوگ کر لیں گے بھی ناستہ بیٹی کو بہت پسند آئے تھا پوہا تو وہ کھا رہی تھی اور پوہا بھی پہلے ہو چکی ہے اور یہاں پہ دادی لوگ کھا رہے ناستہ اور جب تک بی بھی کھیل رہا ہے ناستہ کرنے کے بعد میں نے سوچے جلدی سے بیٹھ کر دوں چادر وغیرہ سمیٹ لوں کیونکہ اس کے بعد کرنا ہے آج ہمیں ایک بہت ضروری کام یہ ہے ہمارے پلانٹس جو ہم نے مگوائے تھے اور اب ان کی کرنی ہے اسے پہلے میں بی بی کو ناستہ کرا دوں گے اور اس کا ناستہ ہونے کے بعد ہی ہم یہ والا کام سٹارٹ کریں گے ابھی آپ لوگ کنٹینیو بنے رہے ہیں میرے بلوگ میں دیکھنا کہ آج ہم نے کون کون سے پودھے لگائے ہیں کون کون سے نئے پودھے ہیں جو میں نے بھی پہلی بار دیکھے ہیں اور آپ لوگ بھی جسے نہیں پتا ہوگا وہ دیکھنا کہ دو مطلب کچھ نئے ہیں یہاں پہ گملوں میں پہلے ہول کر لیں گے اور یہاں پہ مٹی میں کھاد وغیرہ سب مکس کر رہے تھے یہاں پہ دردادی بی بی کو نہلا رہی ہے اور یہ ہے جو پودھا سکھ سمردھی پودھا بولا جاتا ہے اس کو اس کو پھر میں نے سکھ سمردھی کا ہے تو میں نے اسے وائٹ گملے میں سفٹ کر دیا پہلے لال میں لگا رہے تھے اور یہ تو خیر دوسرا ہے اس والے کو بولتے ہیں وہ سب ہی نے لگایا ہوا تھا ہمارے یہاں پہ تو میں نے بھی اور یہاں پہ جو ہم یہ پیلے گملے میں لگا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں لکھ سمردھی کمل یہ بھی گھر میں رکھنا صوب مانا جاتا ہے اور سکھ سمردھی والے کو بھی جیسے تلسی باتا کی پوجہ کرتے ہیں ہم تلسی کا پودھا رکھتے ہیں ویسے ہی سکھ سمردھی والا پودھا بھی رکھا جاتا ہے گھر میں کئی جگہ پہ یہ بہت ہی مطلب جیسے تلسی رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ویسے ہی یہ بھی ہوتا ہے اس لئے ہم نے یہ بھی رکھ لیا ہے اور لکس میں کمل ہوئی تو سارے پودھیں لگانے کے بعد یہاں پہ ساسو مابو رہی ہیں یہاں پہ دھنیا تو جب یہ اگ جائے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ جرور سیئر کروں گی کیسا ہوا کر کے یہ آلموسٹ یہاں پہ ساری پرانٹنگ ہماری ہو چکی ہے اب ہوتی ہے یہاں پہ دن میں دن کے لنچ کی تیاری میں نے دائل بوائل کرنے کے لئے رکھ دی تھی اور یہاں پہ بیانز وغیرہ کٹ کر لیا اور لچ کرنے سے پہلے بنایا مینگو سیک کیونکہ مینگو کا سیجن آ چکا ہے اور مینگو سیک پینے کے دن تو آ ہی گئے آپ لوگ بھی بھی لیجئے تو یہاں پہ سب لوگ پہلے مینگو سیک پی لیں گے اس کے بعد میں دال وغیرہ چھوکوں گی اور پھر لنچ کریں گے ہم لوگ یہاں پہ یہ ہماری ہو چکی ہے یہاں پہ سارا کام فینش بالکنی کا کیسا لگا آپ کو یہ میرا چھوٹ آسا گارڈن تو جرور کمنٹ کر کے بتانا یہاں پہ ساتھی ساتھ کمپڑے بھی دھول رہے ہیں کیونکہ کپڑے لیٹ میں دھوئے تھے وہاں پہ پلانٹنگ کر رہے تھے تو جگہ نہیں تھی اس لیے اور یہاں پہ دال چاول ریڈی ہے ہم لوگوں نے لنچ کیا پھر ہو گی تھی سام بیٹی کا آیا فیبریٹ پارسل جو ہے سکار ڈوری مون والا پیلو اسے بہت پسند ہے اور ڈوری مون بھی اس لیے اس نے اپنے لیے مگایا ہے پھر ہو گئی تھی سام کو چائے وغیرہ پینے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے گھومنے مار کر سب لوگ اور پھر بیٹی کو لے گئے پارک یہاں پہ اس نے تھوڑا بہت سلائٹ کی اس کے بعد تھوڑا اس کو جھولا جھولایا کیونکہ بہت زیادہ بھیر ہو رہی تھی بڑی مشکل سے ہی نمبر آ رہا تھا اس کے بعد اس نے بولا کی مجھے ادھر ایکسرسائز والے میں بھی جانا ہے یہ پھر سلائٹ کرنے چلی گی تھی یہاں پہ پھر کرائیں گے اس کو یہاں پہ ایکسرسائز اس کے بعد پھر سیدھا ہم نے سب جی وغیرہ لی مارکٹ سے اندھیرہ ہو چکا تھا ساڑھے ساتھ تو ہمیں مارکٹ میں ہی ہو چکے تھے اس کے بعد ہی ہم گھر آئے یہاں پہ ہم لوگوں نے پھر آتے آتے گھل گھپے بھی کھائے اور جیسے ہی گھر آئے تو حجمنٹ جی نے یہاں پہ سویا چاپ کی سبجی ریڈی کی تھی تو آکے ہم نے صرف چائے بنائی چائے پی اور اس کے بعد میں نے روٹی بنائی اور آج کا بلوگ یہیں پہ انڈ کرتی ہوں کیسا لگا جرور کمنٹ کر کے بتانا لائک اور سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے چینل پہ جو لوگ بھی نئے ہیں اور ٹیسٹی ٹیسٹی سبجی آپ لوگ بھی کھا لیجئے تھانکیو فور وچنگ بائی فرینڈز موسیقی